وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنتے ہوا سرے بازار تبلے کی تھاب پر ناچتی ہے اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے عداب بھلا دیتی ہے یہاں حوص کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاب بکتی ہے یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے یہاں پہ جسمیں بکتے شباب بکتے آلی وکار بھوک دو وقت کی روٹی کے عوض بنتے ہوا کو ابن آدم کی حوص کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی چودہ سالہ بیرہ اپنی اسمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی تھر کی جلتی ریت پر ننگے پہنچ چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیڈیز میں سفر کرتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی بلوچستان کی خوشک سالی پر ائر کنڈیشن کمروں میں منرل وارٹر پی پی کر غور کیا جاتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پر دیس کی جنتہ سسک سسک کر مرے زمینے کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و ہوا بلک بلک کر مرے ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہے کہ دخترانے وطن تار تار کو ترسیں چمن کو اسی لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں علی وقار یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے سر کھ جانے کی فرصت نہیں دائیں بائیں کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا کوئی بھنگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ رچھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا کہتو رجال بڑھتا چلا جا رہا ہے تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلا کر رہے ہیں ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے علی وقار سنیے سنی اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بوڑے پروفیسر کو چھ ماہ تک پینشن نہ ملی تو وہ اپنی کن پٹی پر پسٹول رکھر بولا تھا میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے سنی اگر آپ سن سکتے ہیں جب تصنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی پڑے ہیں گنگ کٹہرے عدالتیں چپ ہیں سنی اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں چھڑاتے ہوئے بولا ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات سنی اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر آزم کی کھلی کچہری میں خودسوزی کرنے والا شخص بولا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے سنی اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگردار کے رستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے سنی اگر آپ سن سکتے ہیں کہ ڈمہ ڈولا کے بے گورو کفن لاشے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نوید دو انسان کو کہ انسان مر گیا سنی اگر آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر آفیت صدیقی آج بھی سراپا سوال ہے ذمہ دار کون سنی اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہداء کہہ رہے ہیں پاک فوج تو زندہ آباد اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی تین جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترفتا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں آلی وکار بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں اپنے گردے اور آنکھیں بیٹ ڈالتے ہیں اپنی آٹھ آٹھ سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کود جاتے ہیں دریاؤں سمندروں میں چھنانگیں لگا دیتے ہیں پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں ٹرین کی پٹڑی کے آگے لیٹ جاتے ہیں غربت ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کار دیتے ہیں آلی وکار صدارت وزارت اور امارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں کبھی تو چند کھوٹے سکوں کے وقت قوم کی بیٹیوں کو بیٹ ڈالتے ہیں تو کبھی مساجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے نے لہو رنگ کرتے ہیں اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے آلی وکار اس سے پہلے اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائیں سر سنگیت سب بے ساز ہو جائیں ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی ملک و قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استدعہ کرتی ہے خدا رہا خدا رہا اس بوڑے باپ کا سہارا بن جائیے جس کے بیٹے نے خود سوزی کی خدا رہا اس عورت کے آسو پوائنٹ آلی ہے جس کی بیٹی جاگردار کی حوض کا نشانہ بنی اور خدا رہا ان معصوم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا ان اشار کے ساتھ ہی موضوع زیر بحث سمیٹتی ہوں ستم زریفی وقت نے کلیوں کی نزاکت کو دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی عذیت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں کس کا گریباں ہے جو گرفت میں بچا نہیں صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے شکریہ موسیقی باتک موسیقی باتک موسیقی